موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج بننے جارے زبردست سی ریسپی وہ بھی چامپوں کی جو بہت ہی مزیدار چٹکھارے دار ہوگی اور ہاں اس سے بنانا بہت ہی حسان ہے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ایک کلو چامپے لینی ہے اور تیارے سے ککر کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اب میں نے آنچ آننے کی آنچ آن کرنے کے بعد سب سے پہلے جی لوگوں کو ہینک آتی ہے گوشتے تو اگر وہ گوشت کا اپنا پانی خوش کر لے تو زیادہ پیٹا ہے جیسے کہ میں آپ خوش کروں گی اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں اب اس میں میں حضب زور سے بہت ہی کم نمک یوست کر رہی ہوں اور نمک کے ساتھ ہی دو چھٹکی میں حلدی کا استعمال کروں گی اس سے زیادہ اپنے حلدی کا استعمال نہیں کیا کرنا آدھا چمچ ہی ہم لہسن پودر استعمال کریں گے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہی ادرک پودر کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ایک اور چیز ڈالیں گے تک کہ گوشت کی سمیل ختم ہو جائے وہ ہے ایک درمیانی سائز کا پیاس اس پیاس کو ہم نے چیتنا پیسٹ بنا لیں گے اور اب ایک لیٹر کے قریب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے بس اور اب ککر کو بند کر لیں گے اور سیٹی چلنے کے بعد بیس سے پچیس میٹ یا اتنی دیر تک ککر کو جلائیں گے جتی دیر تک ہمارا جو گوشت ہے یا جو چامپیں ہم نے ڈالی ہیں اس کے اندر وہ پکنا چاہے تو جب تک سیٹی چلے گی اس کے بعد ہی آپ نے ٹائم کو کاؤنٹ کرنا ہے اسے پہلے بلکل بھی کاؤنٹ نہیں کرنا اور سیٹی جب چل جائے گی بیس سے پچیس میٹ اپنے سٹاپ بند کر دینا جب سیٹی خود روکے گی تو ہی آپ نے ککرکنا کھولنا ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں چامپیں اب چک کر لیتے ہیں چامپیں جو پروپر لی جی گل چکی ہیں پک چکی ہیں اب اس میں جو ایکسٹر وارٹر ہے وہ اسی میں ہم خوش کریں گے چامپوں میں ہی اور چمچ ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے جو مسالے ڈالے ہیں ان کا ہم نے ویسٹ نہیں کرنا وہ چامپوں کے ساتھ ہی مکس ہو جائیں گے اور جو جلدی سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل چامپوں کے ساتھ تمام پانی بھی خوش کر جگہ ہے اور چامپوں نے اپنا جو اویل ہے قدرتی وہ بھی چھوڑا ہے ابھی کیا کریں گے اب ان کو ہم کر دیں گے سائیڈ پر رکھیں گے اور اس کی کوٹنگ بنائیں گے ایک پیارے سے برطن میں میں نے ایک کپ کے قریب دہین کا استعمال کیا ہے اور دہین کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے دو چمچ کھانے کے بھر کے تکہ مسالہ آپ کوئی بھی تکہ مسالہ لے ستے ہیں اور اس کو اچھی طرح دہین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور تمام کی تمام چامپوں کو جو ہم نے پکار چکے ہیں اچھی طرح گل چکی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے زیادہ نہیں کلانی چامپے ٹوٹنا جائے بس اتنا کہ چانپے پک جائیں جب اس میں ڈال دیں گے اب اچھی طرح تمام پیسٹ کی کوٹنگ ہم اس چامپوں کی اوپر کر دیں گے اور ایک ہنٹے کے بعد ہم اس کو ہٹائیں گے رکھنے کو تو ایک ہنٹے بعد آپ نے اٹھانے کے بعد اس چامپوں کو اٹھانا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے کیونکہ چامپیں پکی ہوئی ہیں تو صرف ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ چامپوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے جیسے کہ آپ کے سامنے اب ہم نے کیا کرنا ہے الحمدللہ چامپیں ہماری فرائی ہو چکے اب ایک اٹھانا ہے اور اسے پیارے سے برطن میں ڈش آؤٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردستی ریسی اور یومی سی چامپیں ریڈی ہو گئی ہیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں اور یہ بھی دکھاتی ہوں کہ اتنا زیادہ میں نے چھونی کہلائے کہ چامپیں ٹوٹ جائیں اتنا ہی بگایا ہے جتنا چامپیں پک جائیں یہ دیکھیں شکر حمدللہ ریسی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ کو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک زور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ اس ریسی کو زور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا نیکس پیس تک جازت ہے اللہ حافظ